اپنے رحیم اسلام علیکم ویڈیو پسند آنے پر میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اس کو اس طرح میں نے کٹنگ کر لیا ہے اب اس کا چھلکہ اتار رہی ہوں اور اس طرح میں نے یہ تمام کاٹ کے رکھ لیا ہے اور پھر جو میں اس کی چھوٹی کٹنگ کروں گی وہ بھی آپ کو دکھاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ اس وقت جو آپ کٹو دیکھ رہے ہیں اس کے سیٹ بیج بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میں دھو کر سکا لوں گی یہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں کھانے میں یہ بہت مزیدار ڈش بنتی ہے کٹو کی اس کا حلوہ بھی بنتا ہے اور حلوہ بھی بہت مزیدار ہوتا ہے کسی دن میں آپ کو حلوہ بھی بنا کر دکھاؤں گی آج میں آپ کو اس کا سالن بنا کر دکھا رہی ہوں اس طرح کٹنگ کرنی ہے اس طرح پہلے میں نے کٹا ہے اور اب میں اس کو اس طرح کٹنگ کر رہی ہوں تمام کو اسی طرح کٹنگ کر لوں گی جب مکمل کٹنگ کرلوں گی تو پھر میں آپ کو ساتھا دکھاتی جاؤں گی آپ جتنا باری کٹ سکتے ہیں اسے کٹیں کیونکہ وہ بہت اچھی طرح کھل جاتا ہے اور بہت اچھا مزے دار بنتا ہے کھڑا کھڑا نہیں رہتا تمام کٹ چکا ہے یہ دیکھیں اتنا سارا کٹنگ کیا ہاف لیا تھا میں نے وہ جو آپ کو دکھایا تھا اور یہ مکمل کٹنگ ہو چکی ہے اب میں اسے بنانا سٹارٹ کرتی ہوں ایسے آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں پیاز ڈال رہے ہوں یہ پیٹھا میٹھا ہوتا ہے پیاز اس لئے کم ڈالتی ہے میں نے دو لی ہیں میڈیم سائز میں ان کو براؤن ہونے دوں گی اور میں ابھی بڑھ آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں اس کے ساتھ میں ایک اور ڈش بنا رہی ہوں جس میں نہ میں لیسانہ درک ڈالوں گی اور نہ ہی پیاز ڈالوں گی اور نہ ہی سرف میرچ ڈالوں گی وہ بھی میں آپ کو ساتھا دکھاتی چلتی ہوں اور وہ میں اولیو اوئل میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں بھی بھر یہ اولیو اوئل میں بنا رہی ہوں اور اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی اور اس کے بعد میں نے تین ہری میٹھ لیئے ہیں ایک ٹیماتر، آدھا ٹی سپون نمک اور ون فور ٹی سپون حلدی ٹوٹل یہیں ڈالوں گی اور ایک ٹی بل سپون اور ایک ٹی بل سپون دہی کا بھی ڈالیں گی بہت یاری کچھو آ رہی ہے پیلورت، اب میں اس میں سبزی ڈال دی ہوں اس کو تھوڑا دیر بھونوں گی پیلورت پیاز براؤن ہو چکی ہے سب سے پہلے ہم اس میں لسن اج درک کا پیس ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں سپائسز ڈالنے چل کریں گے آپ سپائسز دیکھ لیجئے میں نے دو ٹی بل سپون کٹیوی لال میٹھ لی ہے ایک ٹی سپون حلدی لی ہے ایک ٹی بل سپون زیرا لیا ہے اور ایک ٹی بل سپون نمک لیا ہے ایک ٹی بل سپون دھنیا لیا ہے اور چھ سے ساتھ ہری میٹھ لیا ہے جو کہ میں اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ ہمارے سپائسز ہیں اب اس کے بعد میں اس میں ٹیماتر ڈال رہی ہوں جو چار اگد ہیں اب اس کا مسالہ بھونوں گی اور اس میں آدھی پیالی دہی ڈال رہی ہوں مسالہ جب بھون جائے گا میں آپ کو دکھاؤں گی دوسرا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اس میں اولیوئی ڈالا ہے اس میں میں نے ڈالڈا کوکنگ آئل ڈالا ہے دو ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل رائے کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا یہ دیکھیں ویور یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اس کو میں تھوڑی ویر اور کو کھونے دوں گی اور اس کے بعد میں ڈش آؤ کرتے ہوئے آپ کو اس کو دکھاؤں گی دیکھیں ویورس مسالہ ہمارا بھول گیا ہے اب ہم اس میں پیٹھا ڈال رہے ہیں ویورس پیٹھے کا حلوہ بھی بہت مزیدار ہوتا ہے دیکھیں ویورس میں نے سب کو مکس کر دیا ہے اس میں پانی نہیں ڈالنا یہ اپنے ہی پانی میں پکے گا جب یہ گک ہو جائے گا تو میں اس وقت آپ کو دکھاؤں گی اس میں میں تھوڑی کلونجی بھی ڈالوں گی اور وہ میں اس وقت آپ کو دکھاؤں گی اب میں اس کو فلیم کم کر کر اچھے ڈھام کر پکنے دوں گی ویورس تیار ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک پینچ کلونجی ڈال رہی ہوں اس کا بہت اچھا پیٹس آئے گا بسکر میں تیار ہے اور ہم نے اسے دش آؤٹ دے رہی ہوں یہ دیکھیں ویورس ہمارا پیٹھے کی ڈش تیار ہے اب اتارنے سے پانچ منٹ پہلے میں اس میں تھوڑی سی کلونجی ڈال رہی ہوں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آ جاتا ہے میں نے ایملی دھو کر رکھی تھی بہت تھوڑی تھی وہ ڈال رہی ہوں اگر میں شروع میں ڈالتی تو یہ اتنے اچھے نہ گلتے جتنے اچھے اس وقت گلے ہوئے ہیں ان کو پانچ منٹ کے لئے دم پہ رکھوں گی اور آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ویورس پیٹھے کا سالن تیار ہے پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ہمیں سے ڈش آر کرتی ہوں ہمیں 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 ہم doctrine ہم 1953 موسیقی